چیئرمن ایپٹیوان آصف اینام نے بول نیوز کی پریگرام بیوپار میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک بجلی سستی نہیں ہوتی اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی دن با دن مسئلہ خراب ہو رہا ہے جبکہ پیداواری صلاحیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہماری ضرورت بائیس ہزار میگا وارڈ تھی جبکہ چالیس ہزار تک معاہدے کیے گئے حکومت کو عالمی معاہدوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی مسئلہ کا حال تو اس طرح ہوگا کہ چکن این ایک ہو گیا ہے کہ جب تک بجلی سستی نہیں ہوگی اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی اور جب تک ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی یہ مسئلہ نہیں ہوگی پابلم یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی بائیس ہزار کا ہے اور لگ گئے ہیں تقریبا ہمارے پاس بیالیس ہزار اور اس کی کپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے مزید راستے میں تو یہ دن بہ دن مسئلہ خراب ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا صرف یہی حال ہے کہ یہ جو اوور کپیسٹی لگی ہے یری نیگوشیٹ ہو اور اس سارے کو ختم کیا جائے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بائیس ہزار کی ہماری ضرورت تھی تو چالیز ہزار لیگ ایک طرف جب آپ اس قسم کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک ان کی بنجھلے نہیں اٹھے گی تو پیسے دیں گے اور بلا کریں گے اور پیرا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سرمایہکار آئے گا جو ہزارے ہو رہے گا کام کرے گا اس کی بلوچیدنگ بھی ہو جائے گی تو اس کا کوئی وارش نہیں ہو گا